تو ہائی میرے دوستوں کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریہ سونگے تو میرے دوستوں چلے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں سعودی عربیہ طائف شہر کا وادی نمل ایریا وادی بولتے ہیں جیسے گاؤں سائٹ کو اور نمل بولتے ہیں عربی میں چونٹی کو تو یہ پہاڑی والا ایریا ہے اس کے لیے یہاں پر کبھی کسی زمانے میں چونٹیاں سائد ہوا کرتی تھی جس کے لیے اس ایریا کا نام ہے وادی النمل تو چلے دیکھاتے ہیں ویڈیو چھے لگ جائے چینل کو سبکائیب ضرور کریے گا تو یہ میرے دوستوں دیکھیں یہاں پر سعودیوں کی رہائش ایریا ہے یہ مارکٹ سے تھوڑا سا باہر سائٹ کی ایریا ہے لیکن کافی زبردست کافی خصورت ایریا ہے اور یہ سٹی سے تھوڑا سا باہر سائٹ کی ایریا ہے یعنی یہ سٹی کے مطلب جو مارکٹ ایریا ہوتی ہے نا اس سے تھوڑی تھی یہ باہر سائٹ کی ایریا ہے اور یہ وادی نمل اسے کہتے ہیں اسے یہ کو اور یہ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر زیادہ تر تائف شہر میں جو ناجیریا ہے جو گیا والے ہوتے ہیں جو یہاں پر کچھ زیادہ ہی رہتے ہیں دیکھیں آگے جائیں گے تو روڑ ممنوع ہے تو ہم کو جانا ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں کا راستہ اونچہ نیچہ کیونکہ یہ تائف شہر یہ پہاڑیوں والا علاقہ ہے پورا تائف شہری پہاڑیوں والا ہے اور یہ بہی شہر ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائے گئے تھا تو پھر جیبریلی علیہ وسلم آ کر کے بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ حکم کریں تو یہ پوری آپس میں پہاڑیوں کو جو ہے میں تجھ کرتوں جتنے بھی ہیں سب اسی میں دف کر کے فنا ہو جائیں گے تو مارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بولا نہیں ایسا کچھ نہیں کرنا ہے یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں جو ہے ایمان لائیں گی مصطفی مجتبہ مصطفی مجتبہ مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم دائی من مصطفی مجتبہ مصطفی مجتبہ مصطفی مجتبہ مصطفی مجتبہ مصطفی مقابل راستے ہوتے بڑے خوفصورت ہیں پہ جاہے گاؤں ہو ہو Lan accord مارکیٹ ہو موضع راستے ہیں کہ بڑے خوبصورت بڑے اچھے اچھے راستے ہوتے ہیں کہ یہ کتنا زبردہ زیادہ اب ایسا راستہ ہے کہ یہ سمجھے گاڑی میں میں گلاس میں پانی رکھنا تو پانی گر نہیں سکتا دیکھئے یہ سب رہائشی ایریا ہے اور یہ سب پرانی ہے یہ سب جتنی بھی ایریا ہے نا یہ سب اول ایریا پرانی ایریا ہے تو اس کے لیے گھر اور جو ہے کافی پرانے پرانے قائب کے دکھ رہے ہوں گے لیکن ابھی جو تائب شہر میں جو نئی ایریا بسی ہوئی ہے پلاٹنگ کر کے یہ سب ایریا میں چلے جاؤں تو میرے دوست ایک سے ایک بنگلہ فلہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا یار سوچ نہیں سکتے اور یہاں پر بھی ہے اس ایریا میں بھی ہے جو کوئی اگر جیسے اپنا پرانا گھر توڑوا کر کے پھر سے نئے طریقے سے بنوا رہا ہے تو ابھی بھی ہیں یہاں پر اب یہاں سے ہم سیدھے نکلیں گے نا تو پہنچ جائیں گے مین روڈ پر دیکھیں یہاں سے بھی یہ مین روڈ سامنے دیکھے گا اب یہ جو سامنے مین روڈ ہے نا اس روڈ سے اگر جو ہم نکلیں گے رائٹ سائٹ میں جائیں گے تو پہنچ جائیں گے تائف کی طرف یعنی مین مارکیٹ کی طرف اور لیف سائٹ جائیں گے تو ہم پہنچ جائیں گے میرے دوستو الباہ الباہ خمیس مسید بل جورسی تو یہ دیکھیں ہم آ چکے ہیں مین روڈ پر اور ابھی مین روڈ پر آئے ہیں لیف سائٹ میں پانڈا مارکیٹ دیکھئے ہے اور رائٹ سائٹ میں آپ کو دیرہ مارکیٹ بھی تک رہی ہوگی اور یہ دیکھیں یہاں کا یہ سیگنل ہے اور سیگنل یہاں پر توڑنے کا میرے دوستو سیدھے آپ کو تین ہزار ریال فائن ہے اور ابھی تو پورے سعودی عرب کا جتنا بھی سیگنل ہے ہر سیگنل پر کیمرہ لگا ہوا ہے کوئی ٹرافک پولیس والے نہیں ہوتے ہیں کوئی نہیں ہوتے ہیں سیگنل تھوڑے سیدھے اٹومیٹک جو ہے آپ کی تصویر ٹھیجی جاتی ہے اور گرامہ آ جاتا ہے جی گرامہ کو عربی میں یہاں پر کہتے ہیں مخالفہ ابھی دیکھیں سیگنل ہو چکا ہے اور سیدھے ہم نکل جائیں گے اب یہ راستہ سیدھے چلا گیا ہے مسجد العباس اور وہیں سے آپ رائٹ لے لیں گے تو سیدھے چلے جائیں گے مکہ اور یہ جو ایریا ہے اسے سارا زینہ کہتے ہیں عربی میں تو وادی نمل سے دیکھیں ہم سارا زینہ کی طرف آگے سارا گجالی بھی اسے بولتے ہیں اور سارا زینہ جو ہے سارا بولتے ہیں روڈ کو اور سیگنل جو ہوتا ہے اس کو بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اور زینہ بولتے ہیں یعنی جو چمک دھمک لائٹنگ وغیرہ یہ سب ہوتی ہیں نا تو اسے زینہ کہتے ہیں تو یہ جتنی بھی دائیں بائیں آپ گاڑیاں دیکھ رہے ہیں یہ سب بننے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں تو یہاں پر گاڑیوں کا ڈکوریٹ کیا جاتا ہے اس کے لیے یہ جو راستہ ہے نا یہ روڈ اور یہ ایریا تو سارا زینہ کے نام سے بہت ہی فیمس ہے دیکھ سکتے ہیں پہلے تو یہاں پر بہت کافی سگنل ہوا کر دیتے ہیں ابھی سگنل یہاں پر ختم ہو چکا ہے سگنل سب توڑ کر کے راؤنڈ آباؤٹ بنا دیا گیا ہے ابھی جیسا کہ یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی سگنل تھا دیکھیں اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے اور یہاں پر دیکھیں روڈ کا کام چلا ہے کس طریقے سے اس کو گھیر دیا گیا ہے اور آنے جانے کے لیے بھی سویدہ بنایا دی گئی ہے گاڑی کوئی رکے نہیں ٹرافک نہ ہو تو ادھر جائیں گے تو ادھر شہرہ خمسہ آسرین کی طرف چلے جائیں گے یہ سب ایریا دیکھیں ابھی ہم آ چکے ہیں شہرہ خمسہ آسرین ایریا پر اور کچھ چلی ہے یہ دیکھیں سامنے آپ کو دیکھیں گئی کبری الحسان بن صاحب ہے ٹھیک ہے یہ جو بلیج ہے بلیج کو عربی میں کبری کہتے ہیں یہ دیکھیں کبری کے اوپر چڑ گئے اور یہاں سے آگے ایک ایریا ہے البخاریہ تو یہاں پر بخاری لوگ بہت رہتے تھے تو ان کے نام سے یہ ایریا ہے کافی فیمس ہے تو بخاریہ ہوتے ہوئے پھر ابھی میں اس مین روڈ پر آتا ہوں دیکھاتا ہوں دیکھ لیجئے بخاریہ ایریا بھی تھوڑی سی آپ لوگ کو کچھ رنگ دکھا دیتا ہوں اگر آپ لوگ کمنٹ بوکس میں بتاتے بولیں گے تو میں انشاءاللہ بخاریہ کی بھی ویڈیو ایک بنا کر کے افلوڈ کر دوں گا آپ لوگ بھی دیکھ لیجئے گا اور وہ سامنے آپ کو دیکھ رہی ہے مسجد اب یہاں سے ہم رائٹ لے لیں گے انتر کی طرف یہ آبادی ایریا ہے یہ بخاریہ ایریا ہے اور یہ جو باؤنٹری آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیس مدرسہ ہے یہ بخاریہ ایریا ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ کافی خوبصورت ملچیز بنی ہے پورا ٹائلز باہر سے لگی ہوئی ہے یہ بخاریہ ایریا ہے لیکن ایک چیز آپ لوگ دور کیے ہیں نا دیکھیں کوئی دیکھیں نہیں رہا ایک دم پورا خالی خالی دیکھ رہا ہے بہت صرف گاڑیاں دیکھ رہی ہیں گھر دیکھ رہے ہیں اور کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا ہے یہاں پر اپنے کام سے کام لوگ رہتے ہیں کام ہے تو باہر نکلیں گے نہیں تو پھر یہ اپنے گھر میں ہی بھئیہ ایسی چالو رہتی ہے سوئے رہتے ہیں یہ لوگ زیادہ تر نکلتے ہیں سعودی لوگ سام کے وقت مارکٹ کرنے کے لیے یا پھر کہیں پارک وغیرہ میں جانے کے لیے بچوں کو گاڑی میں بیٹھا لیتے ہیں اور پارک اور جو ہے بھومنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو ابھی دیکھیں ہم آگے یہ طریق ریاض کے اب اس راستے پہ آپ پائیں سائٹ جائیں گے لیف سائٹ میں آپ چلے جائیں گے سیدھا ریاض اور یہ جو سامنے آپ بریج دیکھ رہے ہیں ہاں تو ابھی اسی بریج سے میں اوپر سے آیا ہوا تھا اور رائٹ ٹل لے کر کے اندر جو ہے اندر سے آ کر کے اس روڈ پہ میں آیا سامنے دیکھیں آپ کو دیکھ جائے گا بہت بڑا مول ہے اور یہ بائی پاس روڈ میں جو ہم جاتے ہیں نا تیسے بولتے ہیں عربی میں تریک خدمات دیکھیں کافی ہریالیاں یار روڈ روڈ کے سائٹ میں دیکھیں کافی ہرے بڑے پیڑ وغیرہ یہ سب لگے ہوئے جو بہت ہی خوبصورت سا نظارہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یار واقعی میں زبردست ماشاءاللہ اور دیکھیں یہاں کی اس ایریہ یہ ایریہ بھی میں آپ لوگوں کو دیکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی رہائیشی ایریہ ہے یہ بھی سعودیوں کی رہائیشی ایریہ ہے دیکھیں یہ تو بہرحال میرے دوستو ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہر چینل کو سبکرائب ضرور کریں گا چلیں پھر کسی اور ویڈیو ملیں گے تب تک اللہ حافظ موسیقی